بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون ہم آپ کو ناز کچھن میں ناز ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں تو یہاں جی ایک حصہ جو تھا کل ویڈیو کا وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا سیکنڈ پارٹ جو تھا میں نے کہا وہ کافی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے تو اس کو ہم کل اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ نا وقفے وقفے سے ہمارے بھی لوگ دیکھ سکیں اور کچھ نہ کچھ ہماری ویڈیو سے وہ سیکھ سکیں تو یہاں نا کل ہم نے کر لی تھی شاپنگ جو تھی سبزیوں کی جو گھر میں ویڈیوٹیبل ختم ہو گئی تھی وہ تمام میں نے خرید دے تھے اور وہ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی اور گروسری والا تھوڑا سا رہ گیا تھا ہمارا بھی لوگ کیونکہ نا ایک گھر کی عام روٹین میں جو گروسری وغیرہ ہم لوگ کر کے لاتے ہیں اور اس میں سے بہت چیزیں بچ جاتی ہیں اور جو جلدی ختم ہو جاتی ہیں وہ ہمیں منتلی لینے کے لیے لازمی جانا پڑتا ہے اور میں نا بدل بدل کے یہ سارے شاپنگ مال ٹرائے کرتی ہوں اور گروسری سٹور جو ہے نا وہ دیکھتی ہوں کہ کہاں سے ہمیں مناسب ریٹس پہ نا چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں بھی جو چیزیں ہمیں اچھی لگی ہیں میں نے یہ میٹرو سٹور سے وہ ہی خرید دی ہیں بعض لوگوں کو میری ویڈیو میں یہ اتراز ہوتا ہے کہ آپ بتاتے تو ہیں نہیں کہ آپ یہ چیزیں کہاں سے خرید کے لائیں تو اسی لیے آج میں نے واضح بتا دیا کہ ہم میٹرو گئے تھے اور یہ سارے گروسری جتنی بھی تھی ہم نے میٹرو سے کی تھی اور جو ہمیں ریزینیبل پرائیز لگتے ہیں جن چیزوں کے وہی چیزیں ہم وہاں سے بائی کرتے ہیں اور جن میں ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے نا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے سستی چیز ملی ہے یا ہم جس بھی شاپنگ مال میں جاتے ہیں گروسری سٹور میں جاتے ہیں وہاں سے ہمیں جو چیزیں مناسب ملتی ہیں ہم وہی سے خریدتے ہیں کیونکہ نا میں نا ہمیشہ اسی طرح ہی شاپنگ کرتی ہوں کہ ایک چھت تلے آپ جاؤ اور وہاں سے اگر آپ کو کوئی برتنوں کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی کپڑے کی بھی ضرورت ہے یا جو بھی آپ کو گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو نا ایزی ریز تاکہ آپ گروسری بھی کر لیں اور گھر کی اگر آپ کو چیزیں چاہیے تو آپ وہی سے لے لیں آپ کو نا الگ الگ گھومنا نہ پڑے اور نا یہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم بھرے ہوئے بزاروں میں جائے نا تو ایک وہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو نا گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے اور یہاں یہ دیکھیں جی بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے جگہ چھوڑی آپ کو وہ ٹوکن بقاعدہ دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی سیو ہے جب ہم واپسی پہ جاتے ہیں وہ ہی ٹوکن ہم ان کو دے دیتے ہیں واپس ہمیں جانے دیتے ہیں اور یہ بڑا ایک ہوتا ہے نا تو آپ کہیں چلے جائیں کسی باہر جگہ پہ جائیں آپ اور وہاں گاڑی کھڑی کرنے کا بہت مسئلہ اتر خوف بھی رہتا ہے یہ میٹروں کے باہر شاپنگ مال چھوٹا سا بنایا تھا مجھے ان کے چارجز جو تھے وہ ریزینیبل لگے اور انہوں نے کافی چیزوں پر پرموشن لگائی ہوئی تھی جس طرح کہ یہ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے فراغ تھے یہ مجھے بہت ہی اچھے لگے اور یہ بھی ریزینیبل پرائز میں انہوں نے لگائے ہوئے تھے میرے خیال میں یہ سیون ہنڈر کے قریب تھے تو میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی مجھے اچھا لگ رہا تھا کے مناسب ریٹ لگے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ بڑی جگہ پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں بہت ہی مہنگی چیزیں ہیں اور یہ نائٹ سوٹ تھے بچوں کے اور یہ بھی ریزینیبل پرائز میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں ٹریک سوٹ تھے بچوں کے بھی بچیوں کے لیے بھی نیو بون بی بی کی چیزیں دیکھ کے وہ بڑا ایک پرانی سی یادیں تازہ ہو گئیں جب میں کہیں بزار جاتی ہوتی تھی اور سب سے پہلے بچوں والے سیکشن میں جلدی سے بھاگ کے چلے جانا کہ یہ جلدی سے بچوں کے لیے لے لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے بہت اچھا لگنا چھوٹے چھوٹے شیوز دے کے بہت اچھا لگنا اور چھوٹے چھوٹے ڈریس دے کے بہت اچھا لگنا اور دل چانا کہ یہ نا ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید دیں کہ ایک دفعہ اگر بچے نے یہ چیز پہن لی ہے نا تو دوبارہ نا کوئی پہنے اور بڑی کوشش ایک ہوتی ہے میری تو یہی کوشش ہوتی ہے ریزی نیبل پرائز میں آپ کو اچھی سے اچھی چیز مل جائے میں نے شروع سے ان چیزوں پر فوکس کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کم پیسوں میں بہت اچھی اور یونیک چیز ملتی ہے تو بھی اس میں برائی کیا ہے لیکن وہ اسی صورت میں ہمیں ملتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں جگہ جگہ کو وزٹ کرتے ہیں تو پھر یہ میں پتہ ہے کہ فلان جگہ سے یہ چیز ہمیں ایزی لی مل جائے گی اب یہاں سے آپ جو مرضی شوپنگ کر رہے ہیں جس طرح مرضی کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کو نہیں ہے کہ ہمارا یہاں جو ہے نا وہ ایک محول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے یہاں آپ ایزی لی اگر آپ کو اکیلے بھی آتے ہیں نا تو آپ ایزی ایزی اس شوپنگ مال میں آ کے شوپنگ کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہاں تو یہاں یہ دیکھیں جی یہاں سفری بیگ اتنے اتنے خوبصورت تھے یہاں جس طرح کہ آپ کو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے آپ کو ہر چیز یہاں سے مل جائے گی اور مناسب چارجز وہ لے رہے ہیں ہم سے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بڑے سٹور میں آگئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا وہ ہو جائے کہ ایکسپینسیو ہو جائیں گی چیزیں نہیں اب یہ میں نے دیکھا تھا سوفا کم بیٹ بہت ہی زبردستہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور یہاں یہ سپائسیز جار تھے ہاں یہ ہے کہ کروکری تھوڑی سی نا ایکسپینسیو ہوتی ہے اگر آپ شاپنگ مال میں آتے ہیں نا یہاں صرف ایک کروکری کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں باقی جو ہے نا یہ سارا مناسب مناسب سب کو چل رہا ہوتا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور جو چیز آپ کو مناسب لگے باہر کے ریٹ سے اگر آپ کو یہاں شاپنگ مال میں چیز مناسب لگے تو آپ اسے بائے کر سکتے ہیں آج میں ویسے بھی دل تھا کہ ساتھ کچھ اور یونیک کیا جائے کچھ اور نیا کیا جائے لیکن لاہور میں اتنی شدید بارش ہو رہی ہے نا کل کی آپ یقین جانے پورا لاہور جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہوئے اور گھر گھر میں نا پانی بھر چکے ہوئے ہیں اور لوگ بہت ہی پریشان ہیں اور سیوریج کا کوئی اچھا سا نظام نہیں ہے ہمارے ملک میں جیسے کہ بلوں کا کوئی نظام نہیں ہے بجلی کے بلوں سے لوگ بہت پریشان ہیں اور گھر گھر میں یہی مسئلے جو نا وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور جو آج کل بارش کا ایک سیزن ہے اس میں بھی لوگ اب پریشان ہو گئے ہیں اب بیچارے جو ہیں بلکل سفید پوش لوگ وہ تو اب رہ گئے ہیں اپنی شرموں میں اور نہ وہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں نہ کوئی ان کا کوئی ایسا وسیلہ ہے کہ وہ اس کو جلدی سے جو ہے چینج کر لیں گھروں کو چینج کر لیں یا کوئی ایسا نظام کر لیں کہ وہ ان پریشانیوں سے بچ جائیں تو ان چیزوں پر نا خاص طور پر توجہ دینی چاہیے گھروں کو بنانا سوارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لوگوں کے سمان جو ہیں وہ پانی میں تہر رہے ہیں اور گھر کو بنانا بہت ہی مشکل کام ہے اور ایک اگر آپ گھر کی چیز لیتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنے بجٹ کو دیکھ کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے لیڈیس جو ہیں اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں کمیٹیاں ڈال کے گھر کے نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں یا اپنے خرچوں میں سے بچٹ کر کے وہ اپنے گھر کی چیزیں بناتی ہیں تو ایک یہ سیزن جب آتا ہے تو اس میں بچاریاں جو ہیں وہ سارے گھر کا نظام جو ہیں وہ درہم برم ہو جاتا ہے اور یہ پانی نے تو حد کر دی ہوئی ہے تو اس چیز پر خاص طور پر نا توجہ دینے چاہیے تاکہ آنے والی زندگیاں جو ہیں وہ آسان اور مزید جو نا یہ سال بعد جو بچارے لوگ اپنے گھروں کو سیف کر کر کے تھک جاتے ہیں اس چیز پر خاص طور پر نا تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہر گھر میں پریشانی نہ ہو پریشانی سے ہم لوگ محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھروں میں ایسے ہی رحمتیں کرے کہ ہر گھر میں سکون رہے بچارے پریشانہ لوگ اور یہاں یہ دیکھیں یہ سپائسز تھے اور یہ کھلے نا انہوں نے چیزیں یہاں رکھیں ہیں کھلی چیزیں ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک پاؤ چیز لینے نہیں ہے تو وہ آپ کو ملے گی اگر آپ نے آدھا پاؤ بھی چیز لینے نہیں ہے تو وہ آپ کو ملے گی آپ لے سکتے ہیں کوئی اپشن نہیں ہے آپ جتنے آپ کا دل چاہتا ہے یہاں سے آپ ایزیلی چیزیں لے کے جا سکتے ہیں ایپل اگر آپ کو بہت ہی پسند ہے تو انہوں نے یہ ریپ کر کے رکھے ہوئے تھے آپ جتنا آپ کا ہے مائنڈ آپ یہاں سے لے جائیں یہاں جی یہ دیکھئے یہ آگیا تھا بچوں مالا سیکشن جب بھی میرے بچے آتے ہیں یہاں پہ یہ جلدی سے فروزن والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں ہم لوگ گروسری کر رہے ہوتے ہیں یہ اس والی سائیڈ پہ آ جاتے اور وہیں سے چیک چیک کہہ رہے ہوتے ہیں ماما جی یہ دیکھیں ماما جی یہ دیکھیں اور جتنا بیل گروسری کا ہوتا ہے اتنا بیلی یہ بنوا دیتے ہیں ان چیزوں کا فروزن چیزیں نگٹس لے لیں آپ فرائز لے لیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے نا کھاتے ہیں لیکن یہ کہ فریس چیزیں اگر ہم جلدی سے بنا لیں تو وہ بھی اچھی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی مناسب ریڈ میں تھا اور یہاں یہ جسنا دالیں تھیں چاول تھے شکر تھی گڑ تھا اور یہاں آپ کو ایک پاؤ چیز بھی اگر آپ کو ضرورت ہے نا تو آپ کو وہ بھی یہاں سے مل جائے گی اس طرح انہوں نے یہ ڈرمز بھر بھر کے رکھیوں میں ہیں اس میں سے آپ اپنے پسند کی چیزیں لیں اور وہ بالکل بھی آپ کے نزدیک بھی نہیں آتے ہیں نہ آپ سے آ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہی چیزیں ڈالیں اور جتنی بھی آپ نے چیزیں لینی ہے چاہے آدھا پاؤ بھی لینی ہے تو وہ آپ یہاں سے ایزی لی لے سکتے ہیں اور صوفی گھی پہ انہوں نے پرموشن لگائی ہوئی تھی یہ بھی بزار کے نسبہ جو نا ٹو ہنڈر لیس پہ مل رہا تھا باقی یہاں جتنی بھی سوسیز تھے یہاں آئل ہیں جو بھی آپ کو چاہیے وہ یہاں سے آپ کو ضرورت کی تمام چیزیں ملیں گی لیکن یہ ہے کہ چارجز بغیر آپ دیکھیں دیکھ کے اپنی تسلی کریں پھر آپ آئیں لیکن یہ ہے کہ بڑے سٹوروں میں نہیں اس طرح مینچنی ہے جو ہم لوگ خرید رہے ہوتے ہیں تمام یہ دیکھیں پرائز انہوں نے مینچن کیوں میں ہے اور وہیں سے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ چیز کتنے کی مل رہی ہے یہ چیز کتنے کی مل رہی ہے تو ہم وہی چیزیں بائے کرتے ہیں جب ہمارا بچپن تھا نا اس وقت ہمیں تو کوئی اتنی نالیج ہی نہیں ہوتی تھی امی ابو وغیرہ خود ہی سے سارا گروسری کا سمان سبزی ہو گئی فریش سبزیاں اس وقت انہیں پسند ہوتی تھی میٹ تھا تو وہ بھی انہوں نے کہنا فریش ہی لے کے آئیں گے فریش ہی کھائیں گے اور سبزیاں بھی تھیں تو وہ بھی اسی طرح ہی تھا لیکن آج کل کے بچے جانا یہ ڈسپوزیبل ہو چکے اور مائیں بھی ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے کہ بچے ہی ہیں جلدی سے یہاں سے مائنیز وغیرہ لے جائیں کیچپ لے جائیں سینوچ لے جائیں جو بھی بنانا ہے نا وہ جلدی سے بس بنا کے اور بچوں کے لنچ بوکس میں رکھو اور ساتھ ایک جوس کا پیکٹ رکھیں تو چلے جی آپ کا لنچ ہو گیا اور ہماری مائیں فوکس کرتی تھی زیادہ پراتھوں پہ آلو والے پراتھے ہو گئے اور آلو میتھی ہو گئی آلو گوبی کا سالن ہو گیا گوبی گوش کا سالن ہو گیا اور وہ کہتے تھے ان میں طاقت ہے اور دیسی مرگا ہو گیا مٹن ہو گیا یہ چیزیں زیادہ جو تھی نا وہ فیمس تھی ہمارے دور میں لیکن آج کل کے دور میں بچوں کے لیے بس یہ فیمس تھا اور یہاں سے ہم نے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی ہم نے وہ چیزیں یہاں سے بائی کرنی تھی اب ہم جا رہے تھے گھر کی طرف تو یہ دیکھیں جی کتنا سیف سیف سفر ہے کہ ہم نے جتنا بھی ٹائم ادھر لگایا دو تین چار گھنٹے اور ہم ایزی تھے اور یہاں سے ہم نے ان کو ٹوکن اس بائی صاحب کو واپس کیا اور یہاں سے ہم آگے گھر کی طرف اور جو چیزیں ہم نے وہاں سے بائی کی تھی میں آپ کو تھوڑا سا بس اس کا شورٹ دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کیا کچھ وہاں سے لے کے آئے تھے تو بس یہ تھوڑی سی گھریلو جو چیزیں ہماری رہ گئی ہی تھیں وہ ہم لوگ وہاں سے لینے گئے تھے آئی ہوپ آج کا میرا یہ بھی لوگ آپ نے بہت پسند کیا اگر پسند کیا ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں فولو کیا کریں اور اپنا ڈھیڑ سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دسترخان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسی پی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا فاز خیار رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ